چودہ اگس انیس سو سیتالیس پاکستان وجود میں آیا یعنی پاکستان نے یہ ازادی حاصل کی یہ ازادی کس سے حاصل کی یہ ازادی کیسے حاصل ہوئی اور اس ازادی کو حاصل کرنے میں کتنی قربانیاں دینی پڑی کن کن رینماوں نے اس ازادی کے اندر اپنا اہم کردار ادھا کیا ان سب کو ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو چودہ اگس انیس سو سیتالیس کو پارٹیشن ہوا تو اس پارٹیشن میں کیا ہوا اس کا ڈیسیشن جو ہے سب سے پہلے اپروف ہوا اٹھارہ جولائی انیس سو سیتالیس کو یہ ایکٹ سب سے پہلے اسمبلی سے میں پیش کیا گیا تھا پانچ جولائی کو یعنی پانچ جولائی کو ایکٹ پیش کیا جاتا ہے اور اسے اٹھارہ جولائی کو پاس کر لیا جاتا ہے اور یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اب پارٹیشن ہونی ہے یعنی کہ اب ازادی ملنی ہے لیکن اس سے پہلے لوٹ ماؤنٹ بیٹن کی بات کریں تو انہوں نے تین جون انیس سو سیتالیس کو ریڈیو پہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ازادی کے بارے میں لیکن ازادی کے راہ میں بہت سی رکاوٹیں تھی ان میں سے ایک نام گاندی کا بھی تھا تو گاندی چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ازادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں وہ نہیں چاہتے تھے یہ پارٹیشن ہو دو ملک کا بٹوارہ ہو وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان اور ہندو ایک ہی ہے اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی چیزیں بھی کی جس میں سے انہوں نے آخری دفعہ فس اپریل انیس سو سیتالیس کو ماؤٹ بیٹن کے ساتھ میٹنگ کے اندر دوبارہ سے اپنی پرانی پالیسی اپنائی اور یہ کہا کہ بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ وزیر عظم قائز عظم علی محمد علی جینا کو بنا دیتے ہیں لیکن یہ بات مسلم لیگ پہلے ہی اس سے انکاریا تھی کیونکہ یہ آفر پہلے بھی دی جا چکی تو اب بات کریں ہم پارٹیشن کی کہ ہمیں پارٹیشن کی کیوں ضرورت ہوئی کیوں ہمیں عزاجی کی ضرورت پیش آئے کیونکہ سب ہی جانتے تھے اور اس بات کو تسلیم کر لیا گیا تھا کہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اس کی سب سے بڑی وجہ دونوں کا مذہب رہن سہن اور زبانیں جو کہ ماضی میں بھی پریشان ہوتے رہے ہیں دونوں کا نظریہ سب سے بڑی بات الگ الگ ہے یہ سب کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم بات کرے تو یہ سب اس کا آگاز جو ہوتا ہے کافی پہلے ہو جاتا ہے لیکن اس میں تیزی جو آتی ہے ازادی کے اندر اس سب کا ہر بات ہر کوئی اس بات پہ متفق ہے کہ اٹھارہ سو ستاون یعنی دوسری جنگ کے بعد یہ مہم جو ہے ازادی کے جو سلسلہ سا وہ زور پکڑ گیا جس میں کئی رہنماوں نے اپنا کردار ادا کیا ان سب میں سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس اگر آپ بات کریں تو نام آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس سر سید احمد کان تو جس طریقے سے بہادرشاہ زفر کا جو ہے بادشاہت کا اقتتام ہوا تو مسلمانوں کے سب سے زیادہ پریشانی درپیش اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے بعد آئی جہاں ان لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں کئی رہنماوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا لیکن اس سب میں کیا کیا ہے مسلم لیگ کا قیام ہندو مسلم اتحاد اروج اور زوال اقبال کا انمول تصور قائز عظم کی انتق کوشش ہے اور لہور کے وہ دلکش مناظر اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو ستاون تک ہم دیکھنے والے ہیں اس میں تو جب یہ ہے ازادی کی جنگ اٹھارہ سو ستاون میں لڑی گئی اور اس میں ناکامی ہوئی تو مسلمانوں پہ زلم و ستم بڑھ گیا اور جنہوں نے بھگاوت کی تھی فوج میں ان کو فاسی دی گئی اور اتنی فاسیاں دی گئی اتنے لوگوں کو گددار قرار دے کر کہ وہاں پہ فاسی دینے کیلئے رسیاں ہی کم پڑ گئی سر سید نے بتایا کہ بھائی انگریزوں کو اس طرف توجہ دلائی سر سید نے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے مسلمانوں کو آپ گورنمنٹ جوب سے دور کر رہے ہیں اور باقی سب کام اسے رکا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ دوبارہ سے ایک اور اور اس سے بڑی جنگ کی کوشش ہوگی آپ کو ان سب سے باز رہنا چاہیے تو سر سید نے اس سلسلے میں جو ہے ایک رسالہ بھی لکھا ازباب بغاوت ہند انہوں نے اس رسالے میں وجہ بتائی کہ کیا کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ جو ہے بغاوت ہوئی ممکن نہیں ہو سکتا تو لازمی ہے کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کرے اس سلسلے میں انہوں نے ایڈوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور ہندوستان کے ہر کونے پہ یعنی جگہ جگہ انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے اور بنانے کی تلقین کی مسلمانوں کو انہوں نے یہ شعور بیدار کیا کہ آپ تعلیمی ادارے بنائے مسلمان تعلیمی ادارے جو موجود ہیں ان میں تعلیم حاصل کرے تعلیم کی اہمیت کو انہوں نے بہت زیادہ 1885 میں یہ سمجھایا کہ آپ جب انڈین نیشنل کانگریز بنی 1885 میں تو یہ سیاست آپ لوگوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے تھے انڈین نیشنل کانگریز جو ہے وہ صرف ہندو کی نمائندی کی جماعت ہے سب سے اہم کردار سید کہتا مسلم سائنٹی فک کی بنیاد رکھی انہوں نے جس کا کیا کام تھا کہ جو بھی ہمارے پاس الگ زبان سے ریسرٹس وغیر تھی جو بھی تعلیمی سے ریلیٹک آرٹیکل وغیر جو بھی چیزیں ہوتی تھی ایڈوکیشنل تو وہ ٹرانسلیٹ کرتی تھی اردو زبان میں تاکہ مسلمان اس کو پڑھ اور سمجھ سکے اب بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے 1906 شملہ ڈیپیٹیشن تو آگا خان کی قیادت میں 35 مسلمان رہنماؤں کا ایک اجتماع تھا جو 16 اکٹوبر 1905 کو بنگال کی تقسیم کے بعد مسلمان اپنے سیاسی حقوق سے موتات ہو گئے تھے چنانچہ انہوں نے لارڈ منٹو سے یکم اکٹوبر 1906 کو شملہ میں ملاقات کی اس ملاقات میں مسلمانوں نے اپنے تحافظات سے آگر کہ کہ ہماری یہ یہ تحافظات ہے یہ یہ ہمیں مسائل ہے یہ انتخابات سے قبل مسلم سیاست میں ایک پیش رف ثابت ہوئی 27 دسمبر 1906 جینہ کی سیاست میں انیس سو چھ میں کل کتا میں منعقد انڈیا نیشنل کانگریس کے اجلاس میں شرکت کر سیاست میں قدم رکھا تو سب ہی جانتے ہیں کہ قائز عظم نے اپنی سیاست کا آگاز کانگریس سے کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جس کے نتیجے میں ایک قرارداد منظور ہوئی جس کا مقصد مسلمان جو کہ محروم کہ ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا ان کو حقوق دلانا تھا آخر وہ دن آئی گیا تیس دسمبر انیس سوچ ہے جس دن مسلمانوں کی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی کیونکہ کانگریس صرف ہندو کی نوائندگی کرتی تھی کانگریس نے جب بھی اٹھارہ سو پیٹیاسی سے لے اگر ہم بات کرے انیس سو چھ تک تو صرف ہندو کو ہی فائدہ بچا رہی تھی کسی بھی سلسلے میں یہ فائدہ ہو وہ صرف فائدہ مسلمانوں تک نہیں پہنچ ہندو تک پہنچ رہا تھا تو ہم بات کریں گے اس کے بات انیس سو نو نو آل انڈیا مسلم کی بنیاد اقید پارٹی پورے برس گی میں فائل ہو گئی فروری انیس سو نو الیڈ کی نوانی کا حق کانگریس کے رکون ہونے کے باوجود جنہ نے بیبیس فروری انیس سو نو کو ٹائم آف انڈیا ہو لکھے گئے خط میں مسلم کاس اور الیڈگی نوبار اندو کی حمایت کی ٹھیک ہے تو حمایت تو انہوں نے انیس سو نو میں بھی کر دی تھی مسلمان کی لیکن بقائدہ جو ہے انہوں نے شمولیت پانچ مارچ انیس سو تیرہ میں بقائدہ طور پہ کائز اعظم نے اب جو ہے شمولیت تک تیار کر دی آل انڈیا مسلم لیک ٹھیک تو سمجھتی کی بات یہ انیس سو چھ میں قیام ہوا اور انیس سو تیرہ کے اندر کائز اعظم محمد علی جنہ نے شمولیت تک 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 بقائدہ طور پہ آل انڈیا مسلم لیک کے وہ میمبر بن گئے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں لکھنو مہاید کی تو مسلم لیک کے نوے اجلاس کے اندر مسلم لیک کا جو نوے اجلاس تھا اس کے اندر جنہ نے صدارت کرتے ہوئے مسلم لیک اور کانگریس کی تشکیل کردہ کمیٹیوں نے ہندوستان میں ایک مکمل خود مقتار حکومت پر اتفاق کیا اس مہایدے کو لکھنو مہایدے کا نام دیا گیا انیس سو انیس سے لیکھ اگر انیس سو بائیس کی بات کی جائے تو یہ کہلاتا ہے خلافت تحریک کے نام سے محیور ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مولانا محمد علی جہور اور مولانا شوقت علی نے تاریخ خلافت تحریک کی قیادت کی یہ مسلم نظریات اور ان کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لئے ملک بر میں پہلی مضبوط ترین تحریک تھی یعنی اگر ہم بات کرے تو سب سے پہلی تحریک جو کے بہت ہی جس نے زور زیادہ زور پکڑا اس میں سب سے اہم گردار محمد علی جہور اور مولانا شوقت علی کا تھا جہور کو ایجیٹیشن کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور انیس سو تئیس میں رہا کر دیا گیا تھرٹی ون تھرٹی انیس سو چوبیس تیس دسمبر سے تیس سے اکتری دسمبر سول اجلاس کی بات کرے تو اس میں مولانا محمد علی جہور سمیت مسلم رہنماؤں کی اکثریت نے شرکت کی تو یعنی کہ اب جو ہے انیس سو چوبیس تک مسلم رہنماؤں کی جو ہے قیادت بڑھتے جا رہی ہے جب کہ اس سے پہلے مسلمان رہنماؤں کی جو ہے بہت کم تعداد میں شرکت کر رہے تھے جل کیونکہ صرف کانگریس چھائی ہوئی تھی تو اکثریت اور ان کی نمائن دیگی صرف ہندو وں مات اُبھر کر آتی ہے اور تیزی سے کئی رہنماؤں اس میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں اس کے بعد آجاتی ہم اپاس سائیمن کمیشن سر جون سائیمن کی نگرانی میں برطانوی حکومت نے ہندوستانی آئین میں خامیہ تلاش کرنے کیلئے سائیمن کمیشن تشکیل لیا کیونکہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ بہت سی آئین کے اندر خامیہ ہیں یہ نکات پر زور دیا کیس کو تبدیل کیا جائے اور ان کا اضافہ کیا جائے تو اس سلسلے میں برطانوی حکومت کو خوش آتا ہے اور وہ ایک کمیشن بنا دیتے ہے سائیمن کمیشن کے نام سے کانگریس نے اس کا بائیکارٹ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ کمیشن جو ہے آگے جا کے ان کا سرگدر بن سکتا ہے اور ان کے لئے بہت سی رکاوٹیں لا سکتا ہے 28 مارچ 1939 یاد ہوگا آپ کو جنہ کے 14 نکات ہم کیسے بھول سکتے ہیں نہ رو کی رو روپورٹ کے جواب میں جنہ نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کی جو نہ روپورٹ پیش کی تھی اب اس کے جواب میں جنہ کے 14 نکات پیش کی جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی کانسل نے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی ساماجی حقوق کے طاف اس کے لئے تجویز کے سیٹ کو بخو بخو بخوشی قبول کیا تو جو 14 نکات جانتے تھے یہ سارے نکات ٹھیک ہے تو اس میں وہ انہوں نے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے 1930 علابات مسلم لیگ کا سلانہ اجلاس ہم کیسے بھول سکتے ہے اگر 1930 کی بات آئے علابات کی علامہ محمد اقبال نے علابات کے کنونشن میں اپنا مشہور سردارتی خطاب کیا یہ وہ وقت ہم جانتے ہے کہ پورٹری لکھی نظمے لکھی شاعر لکھی لیکن سب سے اہم کردار اب آتا ہے علامہ محمد اقبال کا جب انہوں نے ستار تی خطاب کیا جس سے پہلی دستاویز کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے نہ صرف دو قومی نظریے کی واضح کی کی علامہ اقبال پہلے سے ہی بتا رہے تھے دو قومی نظریے کو وہ تو پہلے سے ہی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس بات کو پہ جو ہے متفق ہوئے اس کے بات آجاتا ہے ہمارے پاس سب سے اہم گول میس کون فرنس تو انیس سو تیس میں ہم نے جانا سب سے پہلی دستاویز کے طور پہ یعنی کتابی صورت میں یعنی کہ پیپر ورڈ کی فارم میں جو چیزیں ہوئی وہ انیس سو تیس کے اندر ہوئی جس میں بلکل ایک الہیدہ وطن کے مستقبل کا نقشہ بھی کھیچا گیا گیا اس الہباد کانفرنس میں انیس سو تیس سے انیس سو بتیس تک گول میس کانفرنس تین گول میس کانفرنس سے امن کانفرنس کا ایک سلسلہ تھا جس کا اعتمام برطانوی حکومت نے ہندوستان میں آئین اسلات پر تباتلہ خیال کے لئے کیا تھا یہ نومبر انیس تیس میں شروع ہوئی اور دسمبر انیس سو تیس میں ختم ہوئی تو جس میں کانفرنس کے علاوہ تمام جماعتوں نے شرکت کی ٹھیک تیسری دور میں پہلے 12 نومبر انیس سو تیس کو لندن میں ہوا جنہ نے دوسری گول میں کانفرنس میں شرکت نہیں کی تیسری دور میں جو ہے کانگریس کانگریس کے علاوہ تمام جماعتوں نے شرکت کی یہ کانگریس کی ناکام ہوئی کیونکہ ہندو نے ایک طاقتور مرکزی حکومت کا مطالبہ کیا جبکہ مسلمان نے پنجاب اور بنگال میں اکثریت کا دعویٰ کیا جس سے ہندو وں نے مسترد کر دیا جنوری انیس سو تیس اب یا کبھی نہیں جو کہ جانا جاتا ہے اب یا کبھی نہیں چوتری رحمت علی جو اس وقت کیمبرج کے طالب علم تھے کہ طرف سے جاری کردہ اب یا کبھی نہیں کہ انوان سے ایک پنفلیٹ میں پہلی بار لفظ پاکستان استعمال کیا تو انہوں نے نئے مل پاکستان کا نام پنجاب پی اگوان یعنی سہرت کے لیے اے کشمیر کے لیے کے سن کے لیے ایس اور بلوچستان کے لیے ٹی اے این کی تعریف کی کا استعمال کرتے ہوئے لفظ پاکستان کا استعمال کیا تو یہ پہلی بار ہوا تھا پاکستان کا لفظ کا استعمال چودری رحمت علی 1933 سترہ دسمبر 1933 علامہ اقبال کے بیان علامہ محمد اقبال کے بیان اور اقبارات میں شائع ہوا یہ اس بارے میں تھا کہ کانگریس گاندی تو ہم بات کریں گے یہاں پر 1933 تو سب سے بڑا مسئلہ انتخابی حل کو اور فرقہ ورانہ مسائل کو حل کس طریقے سے کیا جائے کیونکہ کانگریس اپنی بات پہ بزد تھے اور وہ ماننے کو تیار نہ تھی تو یہ بات تیپ آئی اگر گاندی اور نیرو مسلمانوں کی اکثریت کو قبول نہیں کرتے تو برہ سگیر مذہبی لیاس ثقافتی لیاس اور تاریخی مماثلت کی بنیاد پر تشکیل نو کا پابند تھا اس سلسلے میں کی رینوما ازادی میں اپنا حصہ ڈالا اور آتے رہے اپنے اس حصے میں ڈالتے رہے اور اس فانی دنیا سے رخصت ہوتے گئے اسی طریقے سے 1938 میں علامہ اقبال اس فانی رخصت سے کوچ کر گئے 1949 نجات کا دن مسلم لیگ نے 22 دسمبر 1949 کو یوم نجات کے طور پر بنایا گیا آپ جانتے ہے ایسا کیوں کیا مسلم جب کانگریس کی عرقین نے مرکزی اور صوبائی حکومت اسے استفعہ دے دیا یعنی کہ کانگریس کی جو گورنمنٹ تھی حکومت تھی اس نے استفعہ دے دیا صوبائی حکومت اسے مرکزی بھی اور صوبائی بھی گیارہ صوبوں میں صرف پاس صوبوں نے مسلم اقصریت کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کا مسلم دشمنی واضح تھا ٹھیک گیارہ صوبوں میں سے پانچ صوبوں میں مسلم اقصریت کا دعویٰ کرنے کی اس کے باوجود بھی وہ مسلم دشمنی پہ تھی انیس سو چالیس قرار داد پاکستان کے نام سے مشہور ہے انیس سو چالیس جب بھی آتا ہے ذکر تو سب سے پہلے ہی سب کے ذہن میں قرار داد پاکستان آتی ہے محمد علی جینا نے لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ستائیس وے اجلاس کی صدارت کی تو یعنی صدارت کا شرف جو ہے کس کے پاس ہے قائز عظم محمد علی جینا کے پاس قرار داد پاکستان کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور اسے دوباس حلقوں میں قرار داد لاہور بھی کہتے ہے کیونکہ یہ قرار داد لاہور میں پیش کی گئے مولوی عبو القاسم اور فضل الحق نے پیش کی دو انتہائی اہم تری نام اب بات کرتے ہے اقبال کی اور بھول جاتے سب سے اہم ترین وہ نام جنہوں نے یہ قرار داد پیش کی کون پیش کر رہے ہے کہ قائد عظم محمد علی جینا خود پیش نہیں کر رہے وہ صدارت کر رہے مولوی عبو القاسم اور فضل الحق نے قرار داد پیش کی قرار داد میں واضح طور پر مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریتی علاقوں کو خود مقتار اور خود مقتار حلق اقائیوں کے ساتھ ازاد دیاستوں کے قیام کے لئے منسلک کیا جانا چاہئے جنہ نے اپنا صدارتی خطاب کیا دیکھیں تو یہ اس میں یہ اہم ترین نکات پیش کیے گئے تھے جس کی بنیاد آگے چل کے پاکستان بن آتی اس قرار دات کی بنیاد جنوری اپریل انیس سو چیالیس انتخابات میں فتح مختلف صبحوں میں گیارہ صبح سمجیوں کے انتخابات ہوئے دیکھ اب سمجھے بات کو گیارہ صبح سمجیوں کے انتخابات ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے 491 491 نشستیں مقصود تھی 491 میں سے 439 نشستوں پر مسلم لیگ امید باروں نے کامیابی حاصل کی اب یہ ہوا ہوا کب مسلمان جو مسلم لیگ بنی اس نے سب سے اہم ترین کام یہ کیا کہ مسلمانوں کی نمائنری کے لیے الگ جو ہے نشستیں رکھ جس کا چل کے آگے فائدہ ہوتا ہے 1946 میں جب 491 میں سے 439 نشستوں پر مسلم لیگ امید باروں نے کامیابی حاصل کی اس سے پہلے جو کونسپ یہ تھا کہ صرف کانگریس ہی ہے اور کانگریس ہی مسلم اور مسلمانوں کی بھی اور نمائندہ جماعت تو اس انتقابات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کانگریس مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی حقیقی جماعت مستم لیگ ہے جس کے نتیجے میں تقریبا 90 فیصد کامیابی حاصل ہوئی اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان مسلمان مکمل طور پر علیدہ وطن کے حق میں ہے تو اس کامیابی سے اہم ترین یہ بات تھی کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ اس بات پہ اچھے سے قائم ہو چکی تھی کہ اب جو ہے ازادی اور مسلمان ازادی چاہتے ہے کیونکہ انہوں نے کامیاب کروایا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کو اگر وہ نہیں چاہتے تو کامیابی کانگریس کو ملنی تھی لیکن اس انتقابات کو دیکھ کر بریٹیش گورنمنٹ بھی ہل کر رہ گئی جب وہ دیکھتی ہے چودہ نومبر انیس سو چیالیس سانیہ بہا بڑے پیمانے پر بیہار میں بے گناہ مسلمانوں کو ہندو پسندوں نے قتل کیا اب قتل و غارت شروع ہو گئی اب وہ جانتے ہے کہ الیدگی کچھ فاصلے پر موجود ہے جب اس بات کا احساس ہوا تو قتل و غارت کا نے کئے مسلمانوں کو بے مانا تشدد اور قتل کیا یہ قتل و غارت انیس سو سیتالیس انیس سو آغاس ہوتے ہوتے جب مسلمان پاکستان تک پہنچے اس کے بعد بھی قتل و غارت جاری رہی تقریبا ایک میلین لوگ دست لاک لوگ کہنے میں کم آسان لگتا ہے دست لاک لوگ اس کے اندر جو ہے آزاتی کی اس جنگ میں قرب اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں کانگریس کے عزیس واقعے میں برائے رأس ملویس تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہت ہی جل آل انڈیا مسلم لیگ نہ صرف یہ کامیابی حاصل کی ہے انتقابات میں بلکہ اب وہ جو ہے اپنے علیدہ وطن کے مطالبے کو بھی جلد حاصل کرنے والی ہے تو جب ان سے سیاسی طور پر کی ناکامی ہوئی ان کی تو اب انہوں نے یہ غلط طریقہ استعمال کیا قتل گارت سات اگست 1947 قائز عظم کا تیار ہماری پور ائرپورٹ کی راتھی پر اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سے ہم نے بات کی تو ہمارے پاس 5 جولائی کو بریٹیش پارلیمنٹ میں ایک ایک پاس ہوتا ہے یعنی یہ ہم کہا کی بات کر رہے ہے بریٹیش پارلیمنٹ یعنی کہ لندن کی پارلیمنٹ میں ایک ایک پاس ہوتا ہے 5 جولائی کو ایک پارٹیشن کا جس کو منظور کیا جاتا ہے 5 جولائی کے بعد 18 جولائی کو 1947 کو اور ریڈیو پاکستان پہ اس سے پہلے ہی یعنی 3 جولائی 1947 کو لورٹ ماؤن بیٹن پہلے ہی علان کر چکے ہے پارٹیشن کا اب پارٹیشن کا اعلان ہو چکا بریٹیش گورنمنٹ سے ووٹنگ ہو چکی اور ووٹنگ کے بعد سب کا فیصلہ بھی تھا کہ ہاں پارٹیشن ہو گی ہو کر رہے گی تو آخر کار وہ دن آئی گیا 14 آغس 1947 کا قیام کراچے 1947 کی تقریف کے بعد مشیر مغرب کی مسلم ریاست سے پاکستان بنایا گیا کائز ازم کی گورنمنٹ ہاؤس کی بالکونی میں گئے اور چند لمحوں کے لئے حجوم کو دیکھ کر مسکرائے ان کی بے مثال بصیرت قیادت اور ان کے ذریعے سائے سائے جمہ ہونے والوں کی انتق کوشش کے نچیجے میں آخر کار اپنے لئے آنے والی نسلوں کے لئے ایک ازاد مسلم ریاست کمانے میں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی تو یوں 1857 سے لیکے 1947 تک ہم نے دیکھا کہ کن کن رہنماؤ اس میں بہت سے رہنماؤ کا ذکر نہیں کیا کہ ہم بات کرنے چلے تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی ہم نے کچھ خاص خاص رہنماؤ کو دیکھا کئی رہنماؤ تیس میں جن کو ذکر کیا جانا چاہیے اگر آپ اس ٹھٹی دیکھیں گے بہت سے رہنماؤ کا آپ کو دیکھے گا اس میں عمل رکل اور ان کا کردار کردھو کس طریقے سے شعور مسلمانوں میں ازادی کا شعور ویدار کرنا نظر یہ پاکستان کو منوانا اور اسی طریقے سے ازادی کا احساس دلانا اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا سب سے اہم ترین جو ہوتا وہ یہی بات تھی کہ انہوں نے سکھایا کہ اپنے حقوق کے لیے کس طریقے سے لڑا جائے اور اپنا حق حاصل کیا جائے تو چودہ آگست کی کا دن ہے آج تو آپ سب کو ازادی مبارک لیکن کیا ہمیں سوچ نا چاہیے کیا یہ وہی ازادی تھی جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس بات اس کو سوچ نا چاہیے کیا ہم معاشرے میں ایک اچھے انفرادی شخص کے اور بھی بہت سے ایسے باتیں ہیں جس کے بارے میں ازادی حاصل کرنے کے بات کیوں ہم سب سے پیچھے رہتے جا رہے رہ گئے نہیں اور مزید پیچھے ہوتے جا رہے لوگ آگے جا رہے ہیں کیا وجوہت ہے اس کا ہمیں حل جل دس جل نکال نا چاہیے تو مبارک ہو آپ کو ہم سب کو ازادی مبارک